حضرت علی پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 پر مطابق 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود خنجر کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا حضرت علی زخمی ہوئے اگلے دو دن تک آپ زندہ رہے لیکن زخم غیرہ تھا چنانچہ جان بار نہ ہو سکے اور 21 رمضان 40 ہجری کو افات پائی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی اور داماد تھے اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد شہرم تھے حضرت علی 13 رجب کو ہجرہ سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے آپ کی پیدائش سے متعلق تواریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے حضرت علی کی امتیازی صفات اور خدمات کی بینا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے جتنے مناقب حضرت علی کرنم اللہ وجہور کریم کے بارے میں احادیث نبی میں موجود ہیں کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں ملتے ہیں حضرت علی کا حسب نصب آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بینت اصد دونوں قریش کے قبلہ بنی حاشم سے تعلیم رہتے تھے اور ان دونوں بزرگوں نے بعد افاد حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جسازات بھائی بچپن میں پیغمبر کے گھرائے اور وہیں پرورش پائی پیغمبر کی زر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترہا نہیں چھوڑتے تھے آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے تیرہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ سمات کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں تم سب میں بہتر بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے علی کو مجھ سے وہ نصوت ہے جو حارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی یہ مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں یہاں تک کہ مباحلہ کے واقعے میں حضرت علی کو نفس رسول کا خطاب ملا حضرت علی کا عمری اعزاد یہ تھا کہ مسید میں سب کے دروازے بند ہوئے تو حضرت علی کا دروازہ کھولا رکھا گیا جب مہاجرین و انصار میں بہائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغمبر اسلام نے اپنا دنیا و آخرت میں بہائی قرار دیا آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے انیس رمضان چالیس عزری میں شام سے آئے ایک شقیع القلب شخص عبد الرحمان ابن ملجین نامی شخص نے قطامہ نامی خارجی عورت کے مدد سے مسید کفا میں حالت سزدہ میں پشت سے سر پر زہر سے بھری تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا زخمی ہونے کے پر حب کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم آج آلی کامیاب ہو گیا روزہ دار پر سزدے میں وار کیا کون تھا یہ قاتل ایک مسلمان کلمہ کو نماز پڑھنے والا اللہ وقبر ہم ایسے مسلمان کو مسلمان کیسے کا سکتے ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہوں کیا شان ہے ہمارے خلیفہ حضرت علی حضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ انہیں علم تھا آج انہیں قتل کر دیا جائے گا قاتل کو جانتے تھے کون مگر اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کی پہلی قربانی باپ نے دی آخری قربانی کربلا میں بیٹے امام حسین نے دی اور اس دین کو بچا لیا ایک سبق دیا اسلام کو کہ کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے سر کٹانا پڑے اللہ وقبر ایسے ہوتے ہیں دین بچانے والے علی مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا الٹا لیٹا ہوا نیچے تلوار کو چھپائے تلوار بھی زہر میں مجھی ہوئی علی نے کہا اے ابن ملجم اٹھ جا نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے نماز دا کر وہ ملون اٹھا حضرت علی نے آخری سزدادہ کیا یک ایک ابن ملجم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا کہ سر مبارک پر زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا روزہ میں روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھنا سکے مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا قیامت کا منظر تھا تمام چاہنے والے نالا و فریاد کرنے لگے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسید میں تشریف لائے اور اپنے باوہ کی ریش مبارک خون سے تردے کی اور گریہ کرنے لگے صحابی حضرت علی کو کاندھو پر ڈال کر گھر لے گئے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا بیٹیاں تڑپ گئیں باپ کے حالت دیکھ کر حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لائے گیا حضرت علی کے پاس یہاں ظرف دیکھے حضرت علی کا اپنے بیٹوں سے فرما بیٹا قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا ہے اللہ اوپر یہ انصاف تھا ہمارے خریفہ کا تین دین اس زخم کے شدت میں تڑپتے رہے اکیس رمضان المبارک کو مولائی کائنات فاتح خیبر نشکل کشاہ شیر خدا حضرت علی شہادت پا گیا